میں سب سے پہلے رشمہ پروین سے گزارش کروں گی یہ قدرتی رشتے یہ مصمویت سے الگ رشتے کہ جہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں الگ کر سکے یا زبان و عدب کا یہ رشتہ ایک ایسا گہرا رشتہ ہے جس کی مثال کوئی اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا اور اسی رشتے کی ناتے ہم ایک دوسرے سے جوڑے ہیں مصمویت باجی سے جب بھی ملتی تھی یہی پرغام ملتا تھا اور ہمیشہ سے کہتی تھی کہ رشمہ دیکھو آنا مت چھوڑنا ملنا مت چھوڑنا جب بھی ملاقات ہوتی میرے دل سے یہی نکلتا کہ مصمویت باجی تو ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے دلوں میں بستی ہیں اور دلوں میں بسنے والے کبھی نہیں جاتے وہ میشہ یہاں رہتے ہیں مصمویت باجی کبھی نہیں جائیں گی کہیں نہیں جائیں گی ہمیشہ دل میں رہیں گی شکریہ میں گزارش کروں گی شاہد حبیب صاحب سے جو کہ ایک ریسرچ سکولن ہے وہ آ کے اپنی خیالات کا اظہار کریں آج سے ایک سال پہلے میں حاضر ہوا تھا مصرور صاحبہ کے یہاں ہماری میم عشرت میم کے ساتھ میں گیا اور کافی دیر تک میم نے حملوں سے باتیں کی انہوں نے اپنی کتاب دیا دیا کی اور وہاں سے لوٹ کے جب آیا تو اس سے پہلے بہت جب میں اپنی پی ایش ڈی کا موضوع طرح کر رہا تھا تو اس وقت بھی ایک خیال ذہن میں تھا کہ مصرور اپا کے فن پر ہی کام کر لیا جائے لیکن کسی وجہ سے وہ ہو نہیں پایا اور میں نے کوئی دوسرا موضوع چنا لیکن ملاقات کے بعد جب باتشیت ہونے لے گی اور ان کے بارے میں غور فکر کرنے لگا تو مجھے لگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ اگر تحقیقی کام کیا جاتا تو میرا مقالہ شاید زیادہ بہتر ہوتا ان کا جو دوسرا مجموعہ تھا اس کو ہمارے ایک متعلق ادارے نے شائع کیا تھا اس وقت اس ایم پہ پابندی نہیں تھی اور اس ایم کے ایک متعلق ناشر نسی پی سی نیو کریسنٹ پابیشنگ کمپنی نے اس کو شائع کیا تھا اور ایک فکری طور سے ایسی ان کے جو فکر تھی اس سے کہیں نہ کہیں ایک تعلق تھا تو اس کی وجہ سے ملاقات کے بعد جو باتیں ہیں سامنے آئی تو میں ان کو اپنی گھر پہ جب میں نے بات کی تو بتایا کہ آج میں نانی سے مل کے آیا اور نانی کے شکل میں ان کو دیکھتا رہا اور کل جب انتقال کی خبر سوری شکر ان کی شخصیت ہی ایسی تھی میں بزارش کروں گی پرویز ملک دادا صاحب سے کے واقعے اللہ علیکم صاحب میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ اپنے جذوات پر قابو رکھوں مسرور جہاں صاحبہ کا نام تو ہم لوگ نے اپنے بچپن سے ملک جب سے پڑھنا شروع کیا تھا اور جن گھروں میں بیسویں صدی میگزین آتی تھی سب لوگ یانتے تھے اور مستقل اور ہم نے اکثر بات بھی یہ کہتے بھی تھے کہ لکنو میں مسرور جہاں صاحبہ کا اور بشیشر پردیو صاحب کا ایڈریس بیسویں صدی اور پردے والوں کو یاد ہو گیا ہے وہ بار نمائع کر کے وہ لکھا جاتا تھا اور مستقل مطلب آپ یہ دیکھئے کہ میں تو یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ دو تین کتابیں نوویل لکھ لیتے ہیں ان کو کتنا وہ کیا جاتا ہے کہ صاحب بہت بڑا کام لیکن جنہوں نے ساٹھ نوویل تقریباً اور تین چار سو افثانے لکھے ہو انہوں نے کتنا وقت دیا ہوگا اپنے زندگی کا عدد کی خدمت کا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے تو میں دل کے گہرائیوں سے اپنے خراجی عقیدت ان کو پیش کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا کرے بہت بہت شکریہ ہم خاک میں بھی مل کے ناپید نہ ہوں گے دنیا میں نہ ہوں گے تو کتابوں میں ملیں گے تو کتابوں میں اپنے کو محفوظ کر کے چلی گئی ہیں میں داکٹر منصور حسن سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج جب صبح اخبار دیکھا تب اتحاس ہوا تب معلوم ہوا اس بات کی خبر ملی اور کل اس صفحہ سے کچھ تقلیت خراب تھی جس کے وجہ سے میں وارسائب نہیں کھوڑ سکتا اور خبر نہیں مل سکی اس بات کا بڑا سوس ہو جب صبح اخبار پڑا ہے دل کو عجیف اور دھکا لگا کیونکہ ابھی ہماری دو مہینے سے پہلے سے برابر ان سے ہماری بات ہو رہی تھی ان کی کتاب آئی تھی اس کے سلسلے میں رسم اجراء کے سلسلے میں ہم بات چل رہی تھی ہماری وہ کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے رسم اجراء تمہارے ہاں کرائیں لیکن بس ہماری تبیت خراب ہے کوئی دن اور رک جاؤ پھر اس کے بعد میرے چوٹ لگ گئی ہے کوئی دن اور رک جاؤ آتے آتے پھر محرم شروع ہو گیا اب یہ ہوا کہ محرم کے بعد انشاءاللہ اس کو کرائیں گے ہم بھی بار اتنا تھے کہ چلو یہ دو وہینہ آٹھ دن کٹ جائیں اس کے بعد باقاعدہ اس کی رسم اجراء رسم اجراء ہوگی لیکن وہ ہمارے بیت سے چلی گئی بات کا ہمیں افسوس ہے مقفت کی دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو جنت الفردوس ملن مقام عطا فرمائے خدا حافظ میں راجو پرکاش ساحل صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف کچھ سال پہلے میں نے افسانوں کا انتخاب ملتب کیا تھا تو اس میں میں ان کے ہاں حاضر ہوا تھا ان سے بھی ایک افسانہ انہوں نے مجھے دیا تھا تب سے میرے ان سے مراسم قائم ہوئے اور اس کے بعد کوئی ایسا مہینہ نہیں جاتا تھا جب میری ان سے اپنے بات نہیں ہوتی تھی اور میں ان کے پرانے دولت قدر پر کئی بار حاضر بھی ہوا اور انہوں نے میرا بہت حوشہ بڑھایا اور جب بھی میرا کوئی افسانہ شارع ہوتا تھا ابھی پچھلے مہینے آج کل میں افسانہ شارع ہوئے تو بھی میرے جیو سے بات ہوئی اور وہ بہا ان کا رائے مشورہ بھی رہتا تھا اور میرا حوشہ بڑھاتی تھی اور میں ان کو ہمیشہ یاد کروں گا بہت نیک خاتون تھی بہت بڑی فکشن رائٹر تھی اور میں خیالی اقیجت پیش کرتا ہوں اور میری یادوں میں وہ ہمیشہ رہیں شکریہ میں اب عشرت ناہیت سے ایک ازارش کروں گی کہ وہ تشریف رہوں عشرت ناہیت صاحبہ اسلام علیکم گفتار کے اسلوح پر قابو نہیں رہتا جب سینے کے اندر متلاتم ہو خیالات مسرور جہاں صاحبہ کہوں نے میں میں اپنی پھوپے کہوں نے یا اپنی ماں کہوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے جو ان کے لئے میں متعین کر لوں کہ وہ میرے لئے کیا تھی ان کا ذکر میں نے بچپن سے اپنے گھر میں سنا تھا وہ میرے چچا پروفیسر صادق صاحب کو اپنا چھوٹا بھائی کہا کرتی تھی اس لحاظ سے وہ میری پھوپی تھی پھر 1988 میں جب میرے بھائی کا تقرر یہاں لکھنو دوردرشن میں ہوا تو وہ جب لکھنو آئے تو یہ شہر ان کے لئے اجنبی تھا لیکن ایک گھر ان کے لئے جس کے دروات ہے وہ تھا مسرور جہاں صاحبہ کا وہ آئے تو سب سے پہلے اسٹیشن سے سیڈھو اونی کے گھر رہے اور کافی دن تک انہوں نے ان کے گھر پر قیام کیا پھر یہ سلسلہ بڑھا 2012 میں میں لکھنو آئی اسی گھر کے دروازے میرے لئے واہ تھے ایک آغوش مادر تھی ایک بہن تھی میری سبوہی باجی جو میرا خیر مقدم کر رہی تھی ایک ایسی محبت سے کہ جو انہی پتخاتوں تھی وہ خلوص کا پیکر ہمیشہ میرے لئے نہ صرف دعا گو رہتی تھی بلکہ ہر تھوڑے دن میں مجھے خود سے فرم لگایا کرتی تھی کہ بیٹی تم کیسی ہو تمہارا دل یہاں لگا کہ نہیں لگا تم نے بچوں کے لئے کیا انتظام کیا تم اپنے یونیورسٹی چلی جاتی ہو تو تمہارے بعد بچوں کو کون دیکھتا ہے تم کس وقت کھانا بنا لیتی ہو کس وقت تم اپنے آپ کو کیسے منیج کرتی ہو ساری تفصیل مجھ سے سنتی پھر مجھے ایسی رائے دیتی ہیں کہ میرا سارا کام جو ہے وہ اتنی آثار اسے ہو جاتا کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میرے سے یہ بھوٹے میری بات کر رہی ہے یہ میری امیہ مجھے سمجھا رہی ہے کہ بیٹے وقت کو ایسے بانٹ لیا کرو اس طریقے سے وقت کو بچوں کے لیے بھی رکھا کرو ایسا نہ ہو کہ تم قلم میں ڈھوٹ جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جاب کی مصروفیتوں میں بچوں کو نظر انداز کر دو یہ تمہارا سب سے قیمتی آساسا ہے تمہارا مستقبل ہے تمہیں انکھوز توجہ دینی ہے ایسے ایسے مشورے ایسی ایسی باتیں اور سب سے بڑا ملال میرا کہ پرسو رات کو سنیچر کی رات کو ہی شاہد حبیب جو بھی ریسرچ اسکالر بات کر رہے تھے تقریباً نو ساڑھے نو بجے کے قریب انہوں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ مہم آپ مسرور جان صاحبہ کو کال کیجئے اور ان کا ایک افسانہ کنجی مجھے مل نہیں رہا ہے کسی مجموعے میں میں نے ریختہ میں بہت تلاش کر لیا تو ذرا آپ معلوم کر لیجئے مہم تو میں نے کہا کہ شاہد بیٹا ویب تو بہت رات ہو گئی ہے وہ خاصی بزرگ ہیں اس وقت ان مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں نے کال کروں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی نیند لگ گئی ہو اور میں فون لگا دوں اور اس کی ریند سے ان کی نیند خراب ہو جائے تو میں ابھی ان کو فون نہیں کروں گی میں کل کسی وقت دن میں بات کروں گی اور دوسرے دن اتوار تھا دن میں مجھے دھوٹی مرتبہ یہ بات یاد آئی کہ مجھے افسانے کے لئے ان سے بات کرنی ہے لیکن آج صبح میرے بچوں کے میتھمیٹکس کے پیپر تھا دونوں بچوں کا تو میں صبح سے لے کہ ان کو پڑھانے کے لئے بیٹھ گئی اب جب یاد آ رہی تھی تب میں ان کو کوئی چپٹر کروا رہی تھی تو بس میں یہ سوچ کر کے روگ گئی بس یہ تھوڑا سا اور کروا لو پھر اٹھ کر کے انہیں فون کر لوں گی میں کاش کاش کہ میں نے اسی وقت اٹھ کر کے انہیں فون لگا لیا ہوتا تو میں ان کے آخری دیدار سے محروم نہیں رہتی مجھے اتلاع بل گئی ہوتی کاش کہ شاہد حبیب کے فون پر میں نے فون کر لیا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ صبح ہی باجی انہیں کبھی میڈیکل کالیج تو کبھی سہارا کی طرف تو کبھی کسی اور ڈاکٹر سے روجو کر رہی ہیں مجھے اتلاع مل جاتی کہ وہ صبح ہی باجی اتنی پریشان ہیں اور میری ماں جو ہے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہیں تو شاید کہ میں رات نہیں تو صبح تو ان کے پاس پہنچ جاتی شاید کہ میں ان کا آخری دیدار کر لیتی لیکن نہ جانے کیسے اتفاق تھا کہ شہر کے لوگوں کو اتلاع نہیں ہو پائی شام سکتہ حسن نکوی صاحب کا میسیج ایک گروپ پر آیا فیضانِ عدد گروپ پر اور ان کے بھی میسیج کا انداز کچھ ایسا تھا کہ لکھنوں کی معروف ناویل نگار اور افسانہ نگار انتقال کر گئی اور تصویر مصور جہاں صاحبہ کی میں اس کو دو دیم مرتبہ زور کر کے دیکھتی رہی کہ یہ انہی کی تصویر ہے یہ کہ کوئی اس سے مشابہت رکھنے والی کوئی اور شخصیت کی ذکر ہے پھر پوچھا گیا کہ نام بتائیے اتنی در میں میں نے سارے گروپ دیکھ ڈالی اتنی در میں میں نے فیس بک پر بھی نظر ڈالی کہ کہیں کوئی مجھے اتلاع مل جائے کہیں کوئی اتلاع نہیں مل رہی سبوہی بھا جی کو میں نے کال کیا فون ان کا بزی آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد ان کو پھر لگایا انہوں نے فون ریسیو کیا میں نے کہا سبوہی بھا جی میں اشرت بول رہی ہوں کہ لے ہاں اشرت خیریت ہے میں ایک دم خنفز ہوگی کہ میں ان سے کیسے تزدیق کروں میں نے کہا جی بھا جی خیریت تو ہے آپ بتائیے آپ سب خیریت سے ہیں تو وہ ایک دم پرو پڑھی کہنے لگے اشرت امی نہیں رہی اور بس وہی سلسلہ تھا جو بس یہ کہوں گی کہ اے موت مجھ کو آ کر خاموش کر گئی تو برسوں دلوں میں لیکن ہم جاگتے رہیں گے بہت شکریہ میں مزارش کروں گی فرزانہ ایجاز صاحبہ سے کیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اب ادنامہ پہلا صحبت آدھی تصویر دیکھیں ہم نے سوچا کہ کوئی پرائز وغیرہ ملا ہوگا لیکن باقی آدھی تصویر سارے خوشت پتہ ہوگی مسورب آجی کو لکھنوں گو اور لکھنوں کے باہر کے جاننے والے سب اپنا سمجھتے ہیں اور ہم تو بچپن سے ان کو جانتے تھے ہم بہت چھوٹے سے تب انہوں نے ان کا ایک افسانہ پڑھاتا ہے ایک بیگم زہر کھا لیا تھا بے وفائی کی بیگم کا قصہ تھا تو وہ انہوں نے اس وقت پڑھا تھا اور اس کے بعد بہت آداد افسانے حریم میں پڑھے شما میں پڑھے سریطہ میں پڑھے بیسوی سلی میں پڑھے پاکسلانی میجزینز میں پڑھے ریڈیو کو سنے کوئی انتہا نہیں بہت سنا ان کو بہت پڑھا اور اب جب ہم لکھنوں آ کے رہے تو ہم برابر ان سے ہمارا وہ رہتا تھا تعلق رہتا تھا ہم فون کرتے تھے وہ ہمیں بتاتی تھی کہا سو گئی ہم نے دہ رہی سو نہیں رہے ارے بھئی تم کچھ لکھو تم کیا اپنے کو ضائع کر رہی ہو اور ان کو ہمارے سب دوب درد معلوم تھے انہیں سب معلوم تھا حسنہ بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن جیسے وہ ہستی تھی اپنے بیٹے کا غم تصور میں دیکھتی نہیں کہ ان کے بیٹے کی لاش رکھی ابھی کچھ دن پہلے فون آیا کہنے لگی کہ اے بہن ہم نے اس لیے فون کیا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا کیوں زیادہ آتی ہو سمجھ بھنی آرہ ایسے ایسے پیارے سب اب لکھ مر گیا مصرو باچی نہیں مری یہ جو ان کی تحصید تھی جو ان کی زبان تھی جو ان کا خلوص تھا یہ لکھ نو کی پہچان آج لکھ نو مر گیا وہ مر رہا ہے دھیرے دھیرے لیکن آج بہت بڑی کاری ضرب لگائی اللہ میاں بس اب اللہ سے یہی بوا کر سکتی ہے کہ اللہ میاں ان کی جتنی تقلیفیں تھی دنیا ہی میں مزارتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ان کو بہترین مقام لے میں اب ڈاکٹر سبیہ آنور صاحبہ سے جن کا قریبی رشتہ رہا ہے فرزانہ کی طرح گزارش کروں گی رنج کتنا ہے اس کے اظہار کا یہاں موقع نہیں ہے وہ رنج ہمارے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا مسرور باجی کی شکل میں میں یہ نہیں کہوں گے کہ ہندوستان نے ایک بہت بڑی عدیبہ ایک بہت بڑی فکشن نگار ایک بہت بڑی صاحب طرز مسننفہ کو کھو دیا ایک بہت اچھے انسان کو بھی کھو دیا لکھنے والے تو بہت آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے لیکن اتنے پیارے دل والے لوگ اب نہیں آئیں گے یہ ہم جانتے ہیں جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے جس طرح سے دنیا میں ویلیوز رقدار ختم ہو رہے ہیں مسرور جہاں صاحبہ جیسا کوئی نہیں آئے گا کم آئیں گے لوگ بہت قدرے آپ کو کہیں کہیں دکھائی دیں گے ایک بار بہت دن وہ بہت پرانی بات ہے کالیج میں ایک فنکشن تھا میں کا ذکر کرتے نہیں اچھا لگتا لیکن بتانے ہی پڑے گا کہ میں مسرور باجی کو دعوت نامہ دینے گئی کہ کل کالیج میں افسانے کی ایک نشست ہے اور آپ کو آنا ہے دھوپ بہت تیز تھی کالیج کے بعد دو تین بجے ہوں گے دن کے گرمیوں میں اور میں ان کا طویل آنگن وہ پرانا مکان جو تھا سر پہ میں نے اپنا بٹوہ رکھ لیا پرس کو سر پہ رکھ کے میں گئی کمرے سے نکل آئیں بال بکھرے ہوئے شاید سو رہی تھی اور یوں ہاتھ پھیلا کے بڑھیں ہائے میرا بچہ کیا بات میں سچ بتاتی ہوں کہ ہائے میرا بچہ انہوں نے جس انداز میں کہا میرے دل میں جو جگہ بنی ہے وہ آج تک وہ جگہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جس نے اتنا لپٹ کے مجھے خیر مقدم کیا اور بے جاؤ وہیں بٹھا دیا تھنڈا پانی لے کے آئیں اب بتاؤ کیا بات ہے تو مسرور آپا جیسا ملنا بہت مشکل ایسا مشفق ایسا مہربان ایسا مدددار اور اتنا مخلص انسان ملنا ملنا کہ اب تلاش کیا اس کی کی جائے اب ہم لوگ بھی زندگی کی اس سٹیج پہ ہیں کہ تلاش ختم ہو چکی ہے اب جو ہیں جو ان سب کو دوستیاں سب کی نبھا رہے ہیں مسرور باجی جاتی نہیں تھی بہت نکلنا انہوں نے کم کر دیا تھا ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہستے تھے ہم لوگ ان کے ساتھ مسرور باجی کی ایک بات دلچسپ واقعہ ہے کہ بیگم حامدہ کے ہاں ایک جلسہ تھا جاتی تھی بہت دنوں سے نہیں گئی برسوں سے نہیں گئی حامدہ اپا نے کہا بہت دنوں سے مسرور کو نہیں دیکھا کوئی مسرور کو لے آئے میں نے وعدہ کیا میں لے آؤں گی ایک دن پہلے جا کے کہہ آئی کہ میں آؤں گی اور آپ کو لے جاؤں گی آپ کو چلنا پڑے گا میں نے وعدہ کر لیا کہنے لگی اچھا جب وہاں گئیں بیٹھیں ان کے ڈرائنگ روم میں سب ہی بیٹھے ہو گئے تھے سب کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد مسکرانا شروع کیا بہت مسکر آ رہی ہیں زور سے میں نے پوچھا کیا ہوا مسرور رواجی ہس کیوں رہی ہیں کہنے لگی ہم تو اس فکر میں نہیں نکلتے تھے کہ ہم بڑھے ہو گئے ہیں مگر یہاں آکے دیکھا تو سب ہی بڑھیاں ہو گئی ہیں دل کو اتمنال ہوا کہ سب بڑھیاں بیٹھے ہوئی ہیں کہی آپ نے مسرور رواجی کی کتابیں ان کا ان سب پہ بھاری ہے ان کا اخلاق ان کی محبت ان کی دوستی ان کا دل کا گداس انہوں نے غم تو اٹھائے تھے غم تو اٹھائے تھے ہی لیکن اس کے باوجود وہ ایک محبت بھرا دل لے کے آئی تھی دنیا میں سب بھائی بہنوں میں شاید سب سے بڑی تھی مسرور رواجی اس لیے شفقت اور محبت اور محبت بھرے لہجے میں سب کو مخاطب کرنا اپنے چھوٹی بہنوں کو یہ ان کا شعار تھا یہ غم ایسا نہیں ہے کہ اس کا اظہار یہاں کر کے ہم اپنے دکھ کو اپنے غم کو ہلکہ کر سکیں کل سے ہم جس غم سے گزر رہے ہیں اور جو بوجھا کے سر پہ گرا ہے وہ اسی طرح سے رہے گا ہمیشہ مسرور رواجی کے کمی کو محسوس کرتے رہیں گے میں اب پروفیسر رمیج دکشی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اظہاریں خیال کریں پروفیسر رمیج دکشی صاحب سے مجھے تو ایک ہی بار انہیں سننے کا موقع ملا جشنکر پشاہد حال میں کوئی جلسہ تھا جی یاد ہے کی اس نے دیپاک شرما بھی تھی ہندی کی شہر صحبیت صاحب نے بھی پڑھی تھی عائشہ صدیقی صاحبہ نے بھی اپنی کہانی پڑھی تھی اور اس میں میں نے ان کو پہلی بار کہانی پڑھتے بھی یہ سنا تھا اور میں ہمیں اپنی خراجہ کی دت پیش کرتا ہوں یہ کہتے بھی یہ ساتھ میں کہ جہوں نے اتنا دل لکھا گرسارٹ نویلز اتنے افسانیں اور ہم ہندی والوں کو زیادہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو میں اصلی خراجہ کی دت تو یہ ہوگی کہ ان کے جتنے بھی افسانیں ہیں انہیں اگر دیوناغری ملایا جائے کہ بڑی عرشت ملے گی ایک بڑا لوگ سماج ہے کہ انہیں پڑھے گا ان کے بارے میں جان سکے گا ان شبنوں کے ساتھ میں اپنے شدانجری اب گزارش کروں گی عائشہ صدیقی صاحب سے کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں موجزس خواتین و حضرات میں اس حال میں بہت سے فانکشن سٹین دنیا آ چکی ہوں لیکن یہ نہیں سوتا تھا کہ کبھی یہاں تازیتی جلسہ ٹھین کرنے آن گی وہ بھی مصرور رہا ساتھا کا آج صبح سے ہم بہت مصروف رہی اور معافی چاہتی ہیں اٹھا ہمارے درستے میں دیر شاہی لیکن آنا ضروری تھا مصرور باجی کو آخری سلام کرنے کے لئے ان کی محبتوں کو ان کی خلوص کو ان کی شخصیت کو ان کی دوستی کو ان کی علمیت کو ان کی افتانہ نگاری کو ان کی نوبل نگاری کو اور ان کی انسانیت کو ان سب کو سلام ضروری تھا تو میں یہاں حاضر ہوں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ سب کو مندہ ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت سامان لٹا رہا ہی یا ہر سبری کا وہ کل رات آج وڑے تک بیٹے ٹھیک تھی چاہ پی رہی تھی گھتگو کر رہی تھی اور اپنے پارے سے چل کے فون ہاتھ ملی اپنے بیڑن میں گئی وہ سوچ سکتا تھا کہ کروٹ نہیں ہوں گی جب اب سوئیں گے بیٹے نے ان سے فون لیا کہ لائیت میں ہمیں بہت زیادہ سا آرہی ہے میں ٹھیک کر دوں پا سات منٹ کے بعد گئی شیطن کی بیٹے کا پاکستان سے فون آیا تھا اور بکار آمین وہ کروٹ لیے رہی آپ ٹھیک تو ہیں بلکل کانپتی سے آواز مٹھا ہاں ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہو اس نے محسوس کیا کہ نہیں یہ خیریت والا ٹھیک ہونا نہیں ہے فوراں ہسپتال یہ بھانگی تھی جو کچھ گزری اخوان اس کا حفال دیا گیا ہے میں نے ان سے پوچھا محسوس باجی اتنے زیادہ کیسے لکھ لیتی ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ایک ٹھان پر ایک بچہ لیتا ہوا ہے ایک ہاتھ سے اس کو دوپ کی شیشی دیتی اور دوسری رانتے میرا جس طرح لکھا ہوا ہے میں لکھ رہی ہیں میں اس طرح لکھا کرتی تھی اور واقع اس طرح لکھتی تھی وہ کہ بس لکھ رہی ہیں لکھا ہی ہیں تو میں نے کہا کہ اور رسول باجی جو کلی بہت راب تک راتے رہتے ہیں صبح ہوتے ہو نید آتی ہے پیہا کرتی ہیں اور بس بیٹھا تھا لکھا ہی لکھا ہی لکھتی تھی پہلے نوبل لکھتی آپ خیب سکتے ہیں کہ ایک گھنیلو عورت جس پہ اتنی ذمہ دانوں اتنی نوبل لکھتا لے گی شاید میرے ہم لوگوں کے ساتھ میں تو کوئی لکھنے والا ہوگا نہیں اب لکھنے میں پھر آئے باہت شاہوں پیڑھ لکھے گی مہین زبان ان کو اس متی سے پیدا ہوئی تھی ان کو کوسر کی دھلوی زبان ملی تھی اس ماہوی جو پیدا ہوئی تھی تو ان کے سامنے زندگی کے مختلف پہلی تھے سارے مسائل تھے اب زندگی کے خواتن کی زندگی کا عاملہ خونٹالا تھا گہری آنکھیں ان کو ملی تھی کہ ایک نظر دال کے سارا منظر سمیٹ لاتی تھی وہ بیان کرنے کا تحزین کو آتا تھا چلیقہ ہوں کو سکھایا گیا تھا چیزوں کو برکنے کا تو پھر جس کے پاس اتنی چیزیں ہوں لکھتے سے کیا لگتا ہے موقع تھا یہ موقع کوئی نہیں دے گا تو ہم چھین لیں گے اور یہ ہوں گرتے پھر انہوں نے چھینہ موقع اور حالات سے جنگ کر کے خود سے جنگ کر کے لڑکے لکھا لکھتی رہی بہت روڑے آئے بہت غم آئے بہت تکلیفیں آئیں ہاتھ سے اچھی جوانی جوان لڑکی ان سے ان کی بچھا گئی نوجوان اکیلہ لڑکا انہوں نے کہا تو واپس نہ آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا اور سمجھے اس کا کھٹ آیا ہے اس کی خبر آئی ہے خبر اس کے موت کے آئی تھی تو یہ سائے غم پی کر کوئی زندہ رہے کوئی سے خواست ہوئے اپنے اوپر قادم رکھیں اور لکھتا رہے اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں بڑھتے ہیں جو زندہ آدمی کو بڑھنا چاہیے دوستی قائم رکھے خلوش قائم رکھے محبت لٹاتا رہے وہ مسئلہ واجی تھیں میں سلوہ حجاب صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ دو منٹ وہ بھی ہے اور اس کے بعد شاریب صاحب سے گزارش کے باروں میں آپ لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا بڑا جذباتی لمحہ ہے ان سے میری دیرینہ ملاقات دیرینہ مراسیم دیرینہ تعلقات اور ملاقاتیں پھر دو چائے اس وقت سے جب حریم بسالے نکلتا تھا اور ہر حریم بسالے میں ان کا کوئی نہ کوئی افتانہ ضرور نکلتا تھا اور افتانہ طور سے ایک نابل شائع ہوتا تھا یا توی فکمہانی کا یا دیہ فرمین کا یا مسلو جہاں کا اس وقت سے میں نے ان کو جانا ہے ان کی تحریروں کے ذریعے سے ان کو پہچانا ہے اور سب سے خاص بات جو ان کی تحریر میں تھی ابھی آپ تربیت کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے افتانوں کے ذریعے بڑی سلیس زبان بلکل رمہ کہانی کہیں کوئی کامپلیکیشن نہیں پلوٹ میں اس کے ذریعے انہوں نے لکھنو کے میڈل کلاس فیمبریز کی جو لڑکیاں تھی ان کی ذریعی تربیت کی یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو پس شما پہنے کی پرمشن نہیں تھی ہم لوگوں کو فیلم فیار آتا تھا مگر ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے اس کو یہ اس وقت تھا کہ اس وقت یہ کہانیاں جب ان کی نکلتی تھی بیسی صدی میں تو اس اریعہ کے خریم نے تو اس وقت امو نے اتنے گھریاں انداز میں لکھنا شروع کیا اور ہمارے جو روز بھرہ کی جو معاملات تھے اس کو انہوں نے اس طرح اوجاگر کیا اور اس طرح سے پیش کیا اور ظاہر بات ہے اردو پانے سے اردو کی تربیت کی وہ تہذیب وہ ترتی جو لکھنو کی تہذیب تھی اس سے وہ شناس کرایا یہاں کی ان لڑکیوں کو جو کہ اس سے بلکل ہی نابلت تھی پیسر شاری پردوردی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائے خواتین و حضرات مسہور جہان صاحبہ کا انتقال یقیناً اردو عدب کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے اور ایسے موقع پر جب ہمارے سامنے آنے والی نسل جو ہے وہ اپنے قلم سے اس طرح سے وابستہ نہیں ہے جس طرح سے یہ نسل وابستہ تھی مسئول جہان صاحبہ ایک معتبر فکشن نگار تھی اور صرف یہی نہیں کہ وہ ایک بہت اچھی افثانہ نگار یا نابل نگار تھی وہ لخنو کی تہذیب کی امین تھی یعنی ان کی مفتبوں ان کی تحریر ان کے افثانے ان کے نابل ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا ملنا ان کا برطاؤ ہر چیز اس تہذیب کو ظاہر کرتا تھا جس تہذیب میں وہ پلی تھی اور جس تہذیب کو ہم اردو کی تہذیب کہتے ہیں یا ہم فخر کرتے ہیں ابھی آپ نے سبھی حسابہ کی تخریر سنی اور دوسرے حضرات کی اور حواقین کی سب نے اپنے اس خصوصی تعلق کا ذکر کیا ان سے اور اس برطاؤ کا ذکر کیا جو وہ کیا کرتی تھی اگر اس برطاؤ کی طرف آپ نے توجہ دی ہوتی تو آپ کو محسوس ہوتا کہ اب وہ برطاؤ وہ بزرگ وہ لوگ رفتہ رفتہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو اس طرح سے مخاطب کرتے تھے اس طرح سے ملتے تھے اور اس طرح سے گفتگو کرتے تھے تسلی دیتے تھے ہمت بلاتے تھے بڑھاتے تھے ہمت افضائی کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ لکھنو کی تین خواتین خواتین تو نہیں کہنا چاہیے اس وقت تو لڑکیاں تھیں تین لڑکیوں نے کم وگیش ساتھ ساتھ لکھنا شروع کیا خدا آئشہ صدیقی کی عمر دراز کرے وہ یہاں موجود ہیں یہ 1950s کا زمانہ ہے سال بھر آگے پیشے کر لیجئے ترپن چبون پچپن بس اس بیچ میں مسور جہاں صاحبہ کا پہلا افسانہ آیا سن تھا انیس ساٹھ افسانے کا عنوان تھا وہ کون تھی لیکن وہ اس سے پہلے سے لکھ رہی تھی صرف گھر کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ عورتوں کا نام چھپے لڑکیوں کا نام لوگوں کے سامنے آئے یا لڑکیاں افسانہ لکھتی ہیں یہ ہو اس ڈر سے اور اس خوف سے کوئی چیز چھپنے میں نہیں آئی یہی سبب ہے کہ صرف دو سال بعد یعنی ایک لڑکی پہلا افسانہ 1960 میں لکھتی ہے اور صرف دو سال بعد اس کا پہلا نوبل آجاتا ہے نوبل کی ترتیب اور نوبل کے ڈیزائن اور نوبل کا بیانیاں یہ صرف افسانہ لکھ کے قابو میں نہیں آتا اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شمیم نکھت نے اسی زمانے میں پہلا افسانہ لکھا 1954 میں سہاد ان کا افسانہ شایع اور یہ لوگ اپنے افسانے اپنے حساب سے لکھتے رہے ہیں لیکن جو سفر تیکیہ مسرور جہاں صاحبہ نے اردو فکشن میں اردو افسانے میں وہ بہت بڑا تھے یعنی تقریباً ساٹ سال باسٹ سال کے عدبی سفر میں ان کی عمر تو تیرہاسی سال بتائی گئی تقریباً باسٹ سال پچھمن میں اگر پہلا افسانہ ہے تو آپ کو ساٹ سال اور باسٹ سال کا ان کا عدبی سفر ملتا ہے اس عدبی سفر میں 65 نوویل لکھنا یہ ایک بہت بڑی بات اور بہت بڑا کمال اور اگر آپ ذرا سے اس عہد کے اوپر نگاہ ڈالے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ عہد تھا ہی نوویل لکھنے کا نسیب منونوی خان محبوب ترضی وحشی محمود آبادی حیات اللہ انساری علی عباس حسینی شوکت تھانوی شوکت صدیقی یہ تمام لوگ نوویل لکھ رہے تھے اور ان میں وہ نوویل نگار تھے جو ہر مہینے ایک نوویل لکھتے تھے اور یہ نوویل ہر مہینے چھپتے تھے اس ماحول میں مسور جہاں نے لکھنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ ان کی تحریر کی جو demand رہی publishers کی طرف سے اس نے ان کو مجبور کیا یہ بار بار ایک نوویل کے بعد دوسرا نوویل شروع کریں اور لکھتی رہیں یہ ہزا انہوں نے 65 نوویل اور جتنے بھی افسانے لکھے وہ بعد میں ریسرچ ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کوئی کہتا ہے پانس سو افسانے لکھے کوئی کہتا ہے تین سو افسانے لکھے بہرحال ایک بڑی تعداد افسانے اور نوویلیں صرف ایسی نہیں ہیں کہ صرف اس پھ لکھی گئی یا پڑھی گئی اور اس کے بعد فراموش کر دی گئی ان میں بعض نوویل ان کے ایسے ہیں جن کے کئی ایڈیشن چھپے کئی ایڈیشن چھپے ان کے پبلشیرز ان کی تحریر کا انتظار کرتے تھے اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ ان کی تحریر ان کی زندگی ان کی تہذیب اور ان سے ان کے کلچر کی ترجمان تھی اور اس سے قریب تھی انہوں نے کوئی کہانی فرضی نہیں لکھی انہوں نے کوئی کہانی فرضی نہیں لکھی ایک کہانی انہوں نے لکھ دی اپنے خاندان کے میں یا اسی مکان میں رہنے والوں کے بارے میں لکھ دی اور اس میں انہوں نے ان کے اصل نام بھی لکھ دی ان کے اصل نام بھی لکھ دی ان سے کہا گیا کہ یہ کیا غزب ہے اگر وہ کوٹ چلے جائیں تو ان کا میں نے تو جو اصلیت تھی لکھ دی ایک ناویل نگار کا یہ اپروچ ایک کہانی کار کا یہ اپروچ بہت بہت بڑا اشارہ کرتا ہے کہ ہماری کہانی ہماری زندگی کے سچائیوں سے دور نہیں ہماری زندگی کے سچائیاں اور ہماری کہانی کا بیانیاں اگر ایک ہے تب ہی وہ ترقی کرے گا تب ہی وہ یاد رکھا جائے گا نہیں تو نہیں رکھا جائے گا اور مسہور جہاں صاحبہ نے یہ کر کے دکھا دیا خدا انہیں غریق رحمت کرے ان کے ورسہ کو سبر عدا کرے اور ان سے قریب لوگ جو ان کے محبت کے مارے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں ان کی محبت کو ہمیشہ باقی رکھے ہر ایک خیال میں نکل آئے وکار صاحب پریشان ہیں ان کے فادر ان لو ہسپٹل میں ہیں پڑسوں جب فون آیا مسہور جہاں صاحبہ کی بیکی ناطل کا مدد کے لئے تو وقار صاحب فیضاباد میں تھے اور مگر پھر بھی اس انسان کو دیکھی انسانی محبت ایک صرف عدیبہ کی محبت نہیں ایک اچھے انسان کی محبت میں وقار رزی صاحب نے اس پروگرام کا انقاد کیا اور ہمارے کچھ آنسو جو ہیں الفاظ کی شکل میں باہر آکے تھوڑا سا ہم کو سکون مل گیا کہ واقعی میں وقار صاحب سے گزاری شکریہ آپ ہمارا آدھا نہ کریے کیونکہ شکریہ تو ہمیں آپ کا آدھا کرنا چاہیے کہ جو آپ اتنی پرامپٹی ریئیکٹ کرتے اور اپنی پریشانیوں کو بھول کر دوسروں کی خوشی میں بھی اور دوسروں کی پریشانی میں بھی شامل ہوتے ہیں ان کا فن ان کے افسانے ان کے کہانیاں ان کو کتابوں میں اردو دنیا میں اردو عدب میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گی لیکن اس دنیا ان کا حسن اخلاق تھا مجھے نہیں لگتا جیسا کہ شایف صاحب نے کہا اس کا کوئی بدل ہے اتفاق سے یہ لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کا کوئی بدل نہیں اردو رائٹرز فورم جب بنایا تھا تو آنے کے بعد یہ سوچا کہ جو لوگ اپنی مارکٹنگ کر لیتے ہیں وہ تو خوب چھپتے بھی رہتے ہیں خوب نمائی بھی رہتے ہیں وہ سب اپنا کام کر لیتے ہیں لیکن واقعی میں جنہوں نے کام کیا ہے اور ان کو مارکٹنگ کا ہونا نہیں آتا ان کے لیے کوئی ایسا ایک پلیٹ فورم تیار کیا جائے جہاں پہ ان لوگوں کی اتنی انقصاری رہتی تھی کہ وہ اس کے لیے بھی بلکل اس کے تیار نہیں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا پروگرام کیا جائے لیکن اس کو بنایا اس لیے گیا تھا لیکن یہ بدقسمتی ہے میری کہ مجھے اس کو بنانے کے بعد پاتشے ساتھ ایسے تازیتی جلسے بھی کرنے پڑے جن کی محبتیں جن کی شفقتیں اور جو اس اردو دنیا میں لوگوں کے بیچ میں دلوں میں رہتے تھے یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے لیکن وہ دلوں میں ایک دوسرے کے بستے تھے ان کو لوگ یاد ایسے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں نہ پڑھا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ایک بار ملا جو اشرت ناہی صاحبہ نے جو رشمہ پروین نے جو لوگوں نے بتایا آپ نے جو اگر آپ نے ان کی چیزیں نہ بھی پڑھی ہوتی تو بھی جتنی چیزیں آپ نے ان کے بارے میں کہیں وہ تو ایک انفرادی ان کی شخصیت تھی یہ تو اس لیے بھی سیکھنے کا مقام ہے یہ تو ہر آدمی اپنے میں یہ پیدا کر سکتا ہے اس میں تو کوئی علم کی ضرورت بھی نہیں ہے کہیں سے سیکھنا بھی نہیں ہے یہ چیز یاد رکھے کہ یہی آپ کو بعد میں یاد رکھے گی یہی آپ کو بعد میں تذکرے کے لیے یہی چیزیں کہی جائیں گی اور یاد کی جائیں گی میں آپ سب حضرات کا پھر وہی ہے شکریہ کیسے ادا کروں شکریہ کہنے کا کوئی مقام بھی نہیں ہے لیکن ایسے روح واقعی میں بہت مشکل سے اب ملتے ہیں جو پروفیسور دکشی صاحب نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی اردو کی اب بہت محدود ریڈرشپ ہے مجھے ایک شکوا ہے اردو والوں نے اردو کے لیے کام نہیں کیا جیسا وہ کر سکتے تھے جیسے کرنا چاہیے تھا یہ شکوا میرا آخری وقت تک باقی رہے گا گنجائشیں تھیں دیکھیں میں اس بات کو بار بار دوھراتا ہوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگ چونکہ ہر جگہ آتے آتے ہیں اردو آج بھی کالیجوں میں پرامری سیکشن میں بھی دیکھیں یونیورسٹری میں جب بی اے میں ایڈمیشن نہیں ہوئے کیونکہ ایک ٹیسٹ انہوں نے کر دیا تھا اس ٹیسٹ میں مدرسے کے لڑکے کوالیفائی نہیں کر پائے مدرسے کے لڑکے اس میں آتے تھے جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جب تک اردو وہاں نہیں پڑھائی جائے گی تب تک اردو کا فرو نہیں ہونا ہے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ جہاں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں وہاں اردو پڑھائی جائے اور یہ کوشش جب تک آپ لوگ نہیں کریں گے تب تک اردو باقی نہیں رہے گی ان کے افثانوں کے بارے میں ظاہر ہے انہوں نے بہت افثانے لکھیں پانسو تین سو افثانے اور پیسر سب کا ہندی میں دیوناغری سکرپٹ صرف میرے اکیلے کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں اگر کچھ چنندہ افثانے جو آپ لوگوں کو یہ لگے کہ دیوناغری سکرپٹ میں بھی آئیں اور اس کو لوگ پڑھیں گے لوگ جانیں گے یہ ظاہر ان کے سب ہی بہت اچھے ہیں لیکن سب ہی بہت اچھے ہوں میں کچھ بہت اچھے ہوں گے اگر ان کو تیع کر دیں اس کو تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو میں دیوناغری سکرپٹ میں پبلش کرا دوں گا کیونکہ یہ عوض نامہ کا سفر بہت لمبا اب نہیں ہے اب ان کے ذریعے بہت کچھ سیکھ موقع ملا آگے اس تحریک کو کیسے باقی رکھیں اس کے لیے آپ لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں آگے بھی ذہمت دیتا رہوں گا ایسی کوئی بھی خدمت جو اردو کی بقا کے لیے ہو کیونکہ میں نے اردو کا نمک کھایا ہے کر سکتے ہیں وہ آخری دم تک کرتے رہے ایسی کوئی بھی تجویز جو اردو والوں کو باقی رہے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ